اسلام علیکم آپ کی جی مستی صاحب میں آپ کی ساتھ اکثر آپ کا پروگرام کیوں میں ریگولر سنتی ہوں اکثر آپ سے میں استفادہ بھی حاصل کرتی ہوں ماشاء اللہ آپ کی بتائیوی باتیں ایک میرے خلق پڑھے لکھیں اور ایک جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے سب کے لیے دل پہ اثر کرتے اللہ پاک آپ کو جزا دے میں نے آپ سے ورڈ ساپ پہ قوشن پوچھا تھا میری بیٹی کے سلسلے میں کہ اس کا پینگنٹ تھی پندرہ سولہ ویگز کی اور پھر ڈاکٹروں نے بتایا سکرٹ میں کینیڈا سکرٹ والوں نے کہ اس بچے کے دل میں فور فائف ڈیفرنٹ میجر پرابلمز ہیں اور وہ مطلب سروائی بھی نہیں کچھ سکے گا اگر کیا بھی تو ہسپٹل میں ہی اور اس کے کڈنی اور بہت مطلب انہوں نے تو اب وہ کل کو اس کو مطلب فاردکار ہے میری بچی کو تو وہ بڑی افسر تھی کہ نہ ہی ہمیں کوئی سلسلے میں علم ہے کہ وہ جو بچہ اس طرح سے پیدا ہوگا پندرہ سولہ ویگز کا کیا اس کا اس کو دفن کرنا پڑے گا یا کس طرح ہوگا اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو سہت والی زندگی دے اس کے لئے یہ کام آسان کرے اور اللہ میں اس کو سہت والا اپنی نمت اور رحمت اس سے مکمل بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ہمارے پروگرام سنتی ہیں اور آپ نے اظہار محبت جیس انداز سے کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم یہ چاہتے ہیں ہر قصو ناکس کے لئے ہمارا پروگرام مفید ہو اور ہر ایک کو یہ پیغام پہنچے آسان طریقے سے ہم اور علمی چیزیں بھی ہم سلیس انداز سے بیان کرنے کوشی کرتے ہیں تاکہ لوگوں فائدہ ہو اور واقعی بڑا اچھا فیڈ بیک ہے کہ ہر طبقے کا آدمی جی الحمدللہ ہمارے پروگراموں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور بہت یہ اس سے مسرد ہوتی ہے کہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن رہا ہے اور آخر میں انشاءاللہ اللہ کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی خاص طور پر ہمارے اسازہ اور اکابر کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی کہ جنہوں نے ہماری انسانی اسازی کے اندر کام کیا محنت کی اور ان کی تربیت کا نجز دیا ہے کہ آج ہم جی امریکہ جیسے ملک کے اندر جی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں جب آپ لوگ محبت دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں تو ہمارا خون بڑھ جاتا اور خوش ہو کرم آپ اس خدمت میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں اللہ آپ کو برکتے دے باقی جو سوال آپ نے کیا ہے اس سلسلے میں میری رائے تو یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ابورشن نہ کروائیں ابورشن نہ کروائیں یہ عام طور پیس ہوتا ہے کہ بہت ارلی سٹیج کے اندر یہ ڈاکٹر لوگ ساؤنڈ کر کے یا دوسری چیز کر کے اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں اس کے دماغ نہیں بن رہا اس کی دل کی کیفیت یہ ہے یہ ہو جائے گا تو ابھی ارلی سٹیجیز ہیں ابھی تو نو مہینے گزرنے ہیں آپ کو کیا خبر کہ اللہ تبارک وطالہ اپنے وقت کا چیزیں فکس کرتے جائیں گے یہ سب سے اصل میں یہ میڈیکل سائنس کا یہ بھی ایک نیگیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ بالکل ارلی سٹیج کے ایک چیز دیکھ لیے اب ارلی سٹیج میں تو بہت کچھ کمپلیکیشنز آپ کو نظر آتے ہیں جیسے خود بچپن میں آپ دیکھیں بچپن میں بچے پر کتنی جو ایسے کمپلیکیشنز آتے ہیں دانت نکلنے کے وقت کمپلیکیشنز آ رہے ہیں ویسے پتہ جلد کی الرجی ہو گئی تو بچہ جو ہے وہ صبح شام تکلیف میں تو کیا خدا نہ خواہ سب بچے کی چھٹی کرا دیں نعوذ باللہ اس کو مار کے دفن کر دیں کہ یار یہ پتہ نہیں بڑھا ہو کہ کیا کرے خدم کو مار دو اس کو آپ ارلی سٹیج کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے کو آپ نے دیکھا کتنے بچے جو بچپن کتنے کمپلیکیشنز میں بڑے ہوتے قوت بنتی چلی جاتی ہے ساری بیماری ختم ساری الرجی ختم اور بچہ بھلا چنگا تکڑا آج بھی کہتے ہیں بچپن میں اتنا لاغر تھا آپ دیکھو پہلوان ہوا ہے تو بلکل اسی طریقے سے پیٹ کے اندر جب نطفہ ٹھائرتا تو ارلی سٹیجیز آج ایسی آلات آگئے ارلی سٹیج کے اندر جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ ماں کو ڈرا دیتے ہیں کہ ہو بچہ برشن کر لیں پیدا ہوگیا معذور پیدا ہوگیا پیدا ہوگا کمپلیکیشن ہوگی دل خراب ہوگا تو آپ کے کوئی بات نہیں اس اوکے ہم سائن نہیں کرے جیسا پیدا ہوگا اب اللہ کی نعمت ہم قبول کرنے کو تیار ہیں آپ ذرا ایمان مضبوط کر کے دیکھیں بے کی روشی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو کتنے لوگ میں آپ کو بتا سکتا الحبودللہ جن کو میں نے مشہ دیا اور انہوں نے اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کر کے اس کو بچے کو کہا کوئی بات نہیں خدا نہ خاصا معذور بھی پیدا ہوا تو کوئی بات نہیں یار ہم پال لیں گے معذور بھی تو دنیا میں ہوتے ہی ہیں باہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ادنا درجے میں لاکے اپنے ایمان مضبوط کیا تو وہ میریکل ہو گیا یعنی ڈاکٹر پھر کیا کہتا ہے اوہ اس میریکل اوہ یہ بچہ کیسے سے ہی پیدا ہو گیا اس کا ہارٹ بھی ٹھیک ہو گیا دماغ بھی کام کرنے لگ گیا اوہ اس میریکل تو پھر ان کو میریکل ہارا ہے میریکل تو ہی ہے دیکھو سیدھی سی بات ہے کہ تم اس کو بچے کو پلنے دو دو اب سولہ ہفتے کا بچہ بس اسی پر آپ نے جو ہے سارا نو مینے کا فیصلہ کر دیا اب یہ نائن منت ہے بھئی اس لئے آپ لوگ اپنا ایمان کمزور نہ کریں آپ بلک ایسی یہ وہمی باتیں ہیں کہ جی وہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ کون سا نوشت تقدیر دیکھ کے آگئے ہیں ان کے بھی یہ کیلکولیشن ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ایک زن کے درجے میں اعتماد کر کے میرے فن کی رائے کو ہم لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور روح دے دی آپ کو جو ایک خوشخبری دی دی اب آپ اس کو جو قتل کر دیں اس لئے بھئی میرا تو اول والا میں یہ مشرع ہے کہ آپ بلکل اس کو ابورشن نہ کروا ہیں اور سائن نہ کریں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں جو کمپلیکیشنز ہیں کوئی وہ ہوں گے کمپلیکیشن خدا نخواست ہوئے اور اس طرح پیدا ہو گیا اور کمپلیکیشن میں ہو رہا گیا کوئی بات نہیں ابھی تو بیماری رہے ہیں ابھی بھی تو مار رہے ہیں پیدا ہو کے کمپلیکیشن سے مر گیا تو مر کے کوئی بات نہیں وہ آخرت میں آخرت آپ کا ذخیرہ بنی جانا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے مضبوط کریں کہا کہ نہیں سوکے ہم سائن نہیں کرتے آپ بس اس کو جو دواؤں سے جو اپنی جو بھی آپ کی سٹینٹ ہے علاج کی آپ وہ ہمیں دیں ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں انشاءاللہ ہم جیسے پیدا ہوگا اللہ سے ہم وہ اچھی حبید رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کریں کہ دیکھو کیسے اللہ کی مدد آتی تو اولے والا میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ اتنی ارلی سٹیج کے اندر دیکھ کے آپ اس کو جو کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں معذور دنیا میں پیدا نہیں ہوتے آپ اتنا درجہ میں جا کے جو یہ کریں تو دیکھو اللہ پھر آپ کی کیسے مدد کرتا تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے اور زچہ بچہ دونوں خیر و آفد اور شفا اور صحت کے ساتھ کہوں کہ ماشاءاللہ کہ جن کو جن کو میں نے منع کیا اور آج ان کی بچیاں تیرہ سال پندرہ سال کی جوان بچیاں ہو گئی ہیں اور مجھے خود سلام کرتی ہیں اور لوگ کہتے جیو ڈاکٹر کہتے ہیں واقعی تو موزہ ہو گیا اس لئے بھئی انشاءاللہ مارا رب ایسا ہی ہے وہ ایسی موزے دکھاتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان ذرا دکھانا ہوتا ہے ایمان دکھانا آپ کا کام ہے موزے اتارنا اور خدا کا کام ہے